جمعو کشمیر کے گرمائی دار الحکومت سری نگر شہر کے مضافات میں زیون کے قریب سری نگر جمعو ہائیوے پر ایک پولیس بس پر نامعلوم اسکت پسندوں کے حملے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر تین ہو گئی تبصیلات کے مطابق بارہ زخمی پولیس اہلکاروں میں سے ایک منگل کو یہاں کے ایک سرکاری ہستار میں زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ بیٹھا ویلی آن لائن کو ملی تبصیلات کے مطابق کونسٹیبل رمیز احمد والدی محمد امین ساکی نے یہ چھاما کنگن گاندربل یہاں کے ایک ہستار میں زندگی کی جنگ ہار گئی پولیس نے کہا کہ یہ حملہ کشمیر ٹائگلز کے تین اسکت پسندوں نے کیا جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جیش محمد کی شاہ ہے پولیس کے ایک ترجمان نے کہا ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ تین اسکت پسندوں نے سری نگر کے علاقے زیون پانتہ چوک کے قریب نوی بٹالین کے پولیس اہلکاروں کو لے جانے والی پولیس گاڑی پر اندھادن فائرنگ کی پولیس کے ایک ترجمان نے مزید کہا پولیس پارٹی اپنے کیمپس میں واپس آ رہی تھی جب اسکت پسندوں نے یہ حرکت انجام دی انہوں نے کہا کہ اگرچہ جوابی فائرنگ کی گئی تاہم اسکت پسند اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موکے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے زکوی پولیس اہلکاروں کی شناکت احریب پریگام ترال پلواما کے سجاد احمد ربطہ جمہو کے بشمبر داس دینہ راجوری کے سنجے کمار وکاس شرمہ سنگھونی راجورا پلواما کے عبد المجید پنیر ترال کے مدسر احمد ہرانگر کٹوہ کے روی کاند شو کے نام سے ہوئی ہے بگم میر تیال کا عرشد محمد بڑی برہمنی جمہو کا لیاقت علی موچک کٹوہ کا نرندر سنگ بس کا ڈرائیور شامل ہے پولیس نے بتایا کہ اس کے علاوہ ایک کونسٹیبل آدل کو معمولی چوٹے آئی ہے جورو ریپورٹ والی آن لائن مزید منفرد اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہماری یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں